باپ اپنے بچوں کے لیے سایہ دار درد ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ مرشد اپنے مریدوں کے لیے وسیع سائیوان ہوتا ہے جس طرح باپ اپنے پیارے بچوں سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ مرشد اپنے مریدوں سے محبت کرتا ہے جس طرح ایک باپ اپنے چھے یا آٹھ بیٹوں کو جسمانی غزہ دیتا ہے اسی طرح مرشد اپنے لاکھوں بیٹوں بیٹیوں کو روحانی غزہ دیتا ہے جس طرح ایک باپ اپنے بیٹوں کے لیے محبتوں کا مرکز ہوتا ہے اسی طرح ایک مرشد اپنے لاکھوں مریدوں کے لیے محبتوں کا مرکز ہوتا ہے جب اولاد ترقی کرتی ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے اسی طرح جب مرید ترقی کرتا ہے تو مرشد کو خوشی ہوتی ہے اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے اور اگر مرید نافرمان ہو جائے تو پھر مرشد کو تکلیف ہوتی ہے اللہ اکبر یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی کوشش کرو کہ مرشد کا مقام اور مرتبہ یہ باپ سے بلند ہوتا ہے مرشد کا مقام اور مرتبہ یہ باپ سے بلند ہوتا ہے آپ کیسے آپ کہیں وہ کیسے دیکھو باپ ہمیں باپ ہمیں جاندار اور جسم والا بناتا ہے اور مرشد ہمیں سمجھ بوجھ والا بناتا ہے باپ ہم کو عالمِ اروہ سے عالمِ اجسام یعنی باپ ہم کو اوپر سے نیچے لاتا ہے مرشد ایک نگاہِ رحمت ڈالتا ہے نیچے سے پھر اوپر پہنچا دیتا ہے فرما رہے نا قریب نواز اللہ ہوتا یا رسول اللہ فرماتے ہیں نا قریب نواز مرشد نے پوچھا کہاں تک دیکھ رہے ہو ساتو آسمان کے اوپر دیکھ رہا ہوں باپ اوپر سے نیچے لاتا ہے مرشد نظرِ رحمت ڈالتا ہے تو پھر اوپر پہنچا دیتا ہے اللہ اکبر باپ ہمیں جسم دیتا ہے کہ جو مٹنے والا ہے مرشد ہمیں ایمان دیتا ہے کہ جو نہ مٹنے والا ہے اللہ اکبر باپ رشتہ داروں کی محبت اور عزت دل میں ڈالتا ہے ان کی عزت کرو یہ تمہارے دادا ہے یہ تمہاری دادی ہے یہ تمہارے نانا ہے یہ تمہاری نانی ہے یہ تمہارے خالہ ہے یہ تمہاری خالہ یہ تمہارے خالو ان کی عزت کرو مرشد مصطفیٰ کی محبت دل میں ڈالتا ہے مرشد غوث پاک کی محبت دل میں ڈالتا ہے مرشد غریب نواز کی محبت دل میں ڈالتا ہے حضور سے محبت کرو راتا صاحب سے محبت کرو غریب نواز سے محبت کرو خوصے پاک سے محبت کرو اللہ اکبر اور پھر مرشد یہ بھی سکھاتا ہے کہ جس جس کی نظمت پیار مصطفیٰ سے ہو جائے ان کی محبت کرنا بھی میرے مرید تجھ پر لازم ہے حسن سے محبت کرو حسین سے محبت کرو فاطمہ سے محبت کرو علی سے محبت کرو ابو بکر سے محبت کرو عمر سے محبت کرو عثمان سے محبت کرو علی سے محبت کرو یہ مرشد یہ بات دل میں ڈالتا ہے یہ مرشد سکاتا ہے اللہ اکبر باپ سکاتا ہے کہ بیٹا اگر کوئی تیری ماں یا بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالے اسے چھوڑنا نہیں چاہے تیری جان چلی جائے مرشد سکاتا ہے کوئی سرکار کی شان میں گستاقی کرے میرے مرید تو چھوڑنا نہیں چاہے تیری جان چلی جائے باپ رشتہ داروں کی محبت دل میں ڈالتا ہے تو مرشد آقا کی محبت دل میں ڈالتا ہے اللہ اکبر باپ سکاتا ہے اگر کوئی تمہاری ماں بہن بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالے لڑ جانا چاہے جان چلی جائے مرشد سکاتا ہے کوئی سرکار کی شان میں گستاقی کرے لڑ جانا چاہے تمہاری جان چلی جائے اللہ اکبر اور پھر باپ کی نگاہیں اپنے بیٹے کے قد پر ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ سے میرا بیٹا کتنا بڑا ہو گیا اور مرشد کی نگاہیں اپنے مرید کے دل پر ہوتی ہے کہ میرے مرید کا دل کتنا پر نور ہو گیا کتنا بارونک ہو گیا اللہ اکبر تو یاد رکھو کہ مرشدوں کا کام اپنے مریدوں کی اصلاح کرنا ہوتا ہے دامنوں کو مرادوں سے بھرنا ہوتا ہے ان کے غمگین چہروں پر مسکرہت کو بکھرنا ہوتا ہے مرشدوں کا کام مریدوں کی جیبے خالی کرنا نہیں ہوتا ان کی عزتیں برباد کرنا نہیں ہوتا ان کی عزتوں پر نظر رکھنا نہیں ہوتا ان کے مالوں پر عیاشی کرنا نہیں ہوتا مرشدوں کا کام خانقاؤں کا کام ہرجروں کا کام لوگوں کی ٹوٹی ہوئی آسے بنانا ہوتا ہے